میں نے اپنے پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں صدر گئی تھی اور اپنی بیکنگ کا کچھ سمان لائی تھی اور یہ سمان تھا وہ اور یہ میں نے کتنی مشکت کے ساتھ خریدا ہے اور کتنی پیسوں کا خریدا ہے یہ سب میں آپ لوگوں کو آگے جل کے بتاتی ہوں پہلے آپ مجھے دیکھیں کہ یہ میں خرید کس طرح سے رہی ہوں کیونکہ صدر میں جتنی بھی مارکٹس ہیں نا وہاں پہ لوگوں کو ان چیزوں کے نام ہی نہیں بتا اور میں بھائی جن شاپ ڈونتے گئی تھی لیکن وہ تو بھائی پتہ نہیں رات میں ہی جا کے کہیں مجھے ملی اور اتنی پریشان میں ہوئی تھی نا اس شاپ کی وجہ سے یہ دیکھیں فضول ترین چیزیں لے کے آئی میں تو ایک تو بہت ساری چیزیں کام کی بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بے مطلب کلائیوں میں اگر آپ لوگ کسی کو کچھ چاہیے ہو ان میں سے تو کچھ بھی بتائیے گا کمنٹس کریے گا میں فوراں آپ لوگوں کو ان سب کا بتا دوں گی کہ میں نے یہ کہاں سے کتنے پریزز میں خریدہ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں سنا دونا کہ میں نے کس طرح سے ان لوگوں سمجھا سمجھا کے ان سے چیزیں لی ہیں آپ لوگ بھی پیٹ پکڑ پکڑ کے ہسیں گے سیریسلی مطلب شوب کی پر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ایکٹر میں پوچھ پوچھ کے ویڈیوز بنا رہی تھی کیونکہ مجھے شرح ماری تھی اور پھر عجیب لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کئی برا نہ مانے کہ پتہ نہیں پبلک سٹی کر رہی ہے کیا کر رہی ہے اور میرے اتنے اچھے پولیورز بھی نہیں ہیں پوچھ ہی لیا کسی نے اپنا کاؤنٹ سے دکھا دو بہن کون آئے گا ہمارے پاس لیکن مجھ آپ سب کو دکھانا تھا کہ یہ بیک ہاؤس کے علاوہ بھی باقی جگہوں پہ بھی یہ سمان ملتا ہے بیک ہاؤس میں تھوڑا مہنگا ملتا ہے یہاں پہ بھی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آیا کہ سستہ تھا یا کیا تھا میرے اچھے خاصے پیسے یہاں بھی لگے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے جو میں 250 کا یہ دیکھ رہی ہوں یہ میں نے بیک ہاؤس سے یہاں سے تو چھوڑ دیا لینا اور پھر بیک ہاؤس سے پتہ نہیں کتنا مہنگا مگایا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ہے اور بچوں کو بغیر جاؤنا یار مارکٹ میں یار بچوں کے ساتھ آپ اگر ماں ہیں جاتی ہیں تو وہ بہت ٹینشن میں رہتی ہیں اور میں بھی اتنی ٹینشن میں تھی مجھے رات دن میں نکلی تھی میں یہ تین چار بجے جمعہ کے بعد نکلی تھی اور پھر مجھے شام ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی تقریباً دس بج گئے تھے پورا دن گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے کیونکہ سمان ہر جگہ سے بیکنگ کا سمان الگ الگ ملتا ہے اگر چوکلیٹس لینی ہے کوئی راشن کا سمان لینے تو وہ الگ جگہ پہ ملے گا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز لینی ہے جو ایسے سیریز میں آتی ہے وہ الگ جگہ سے ملے گی ریپن شپن لینی ہے وہ الگ جگہ سے ڈبے لینے وہ الگ مارکٹ سے اتنی میں پریشان ہوئی نا یہ میری باجی اور میرے بہن ہوئی گئے تھے اللہ تعالی ان کو اچھے صحت اور لمبی عمر عطا کرے اور ان لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا میرے دل پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ اور اللہ تعالی ہمیشہ میرے بہن بھائیوں کو خوش رکھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اللہ تعالی ان سب کو بہت خوش رکھے یہ دیکھیں یہ ساری وہ یہ والی وہ باہی جن شاہ پہ جس کو میں ڈھونتے دھونتے پتہ نہیں صدر سے کیا جھوڑیا وزار پتہ نہیں کہا کھا میں نہیں گھونی ہوں اور یہاں پہ بہت اچھا سمان تھا سارا کا سارا بیک آوز والا سمان یہی تھا لیکن یہ کہ یہ ادھر بھی اچھا خاصا بل بنا تھا میرا بہت یہ کہ آپ کو ڈسپلی صحیح نہیں ہوا تھا ان کا یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا تین کی کیا بولتے ہیں اس کو پیلٹ نائف نا یہ میں چھوڑ کے آگئے اور اب میرے اتنی ضرورت پڑی ہے بار بار اس کی اتنی زیادہ ضرورت پڑی ہے نا کہ میں دل کر رہا ہوں میں یہی ویڈیو سے ہی لے لوں اس کو اتنی زیادہ یہ ضروری ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ گھر پہ آنے کے بعد میں نے پانچ چیزار کا میں نے بیک آوز سے بھی سامان منگوایا تھا بیکنگ کا سامان نا جتنا لیتے جاؤ جتنا لیتے جاؤ ختم نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا اور ایک ایک کیک کے لیے نا اگر کوئی آپ کو اگر بندہ ڈیزائن دکھا دینا آپ نے وہ سامان لیکھ کے آنا پر جاتا ہے کہ بھئی اگلے بندے نے یہ کیک بنوانا ہے ہمارے پاس تو وہ مولڈ نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ فلاور کٹر نہیں ہے بہت مشکل ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو خوشی سے اس کام میں گھس رہے نا تو وہ تو بھئی آپ کی مرضی ہے لیکن اگر کوئی پیسہ اکمانے کی نیت سے اس کام میں آ رہا ہے نا وہ پھر نہ آئے یہ دیکھیں یہ فضول ترین چیز جو میں لے کے آئیوں نا یہ تو میرے اب گھر کے کام میں آئے گی کسی ویسے یہ کسی کام کا نہیں کیک لیفٹر تو کسی صورت نہیں ہے یہ اور میں نے لے لیا تھا یہ دیکھیں ٹن تھا یہ لینا چاہا تو یہ ہی ایک مرطلب میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا تھا نا میں کیا بتاؤں یہ دیکھیں سمان اتنو سا تھا نا یہ یہ اس کی اچھا خاص ہے ویل بن گیا تھا میں پرچی میں دیکھوں گے تو میں کسی دن ڈیٹیل سے بتاؤں گے آپ لوگوں کو پھر گھر پہ آ کے اب کچھ چیزیں جو ماں چھوڑ آئی تھی جو ماں نہیں مل رہی تھی پھر وہ ہی میں نہیں آسے مگائیں کلرز تھے چوکلٹ چپس تھے چوکلٹ کے سلایپس تھے یہ بہت کام کی چیزیں اگر آپ ہوم بھی کر جائے اور آپ کے پاس یہ نہیں ہے نا تو آپ کو یہ ضرور خرید نہیں کیونکہ اس سے نا اگر آپ کا آرٹ اینڈ کرافٹ اچھا ہے تو آپ بہت اچھے سے ہر ڈیزائن بغیر پلکر کے آپ بنا لوگے ایزیلی میں نے بھی جو مستیشویر والا کیک بنایا نا وہ اسی سے ہی بنایا تھا اسی سے ہی میں نے وہ مجھے کاٹی تھی اپنے ہینڈ سے ہی مطلب ہاتھ سے ہی ڈرو کر کے خود سے رف لی سا اور یہ دو میں نے چوکلٹ مغائی تھی یہ نائس پتہ نہیں کیا ہے چوکو ہاؤس یہ میں نے فرس ٹائم ٹرائے کی ہے مجھے اتنی اچھی نہیں لگیا اب نہیں مانگواؤں گی اور یہ جو یہ دیکھیں یہ ڈھائیس ہوگا وہاں دیکھا تھا میں نے ابھی اس کامی بل دیکھاؤں گی آپ کو یہاں سے پتہ نہیں مجھے کتنے کاملہ سمجھ ہی نہیں آیا کچھ اور یہ بیک ہاؤس ہے فرس ٹائم میں نے گھر پر مانگایا ورنہ ہمارے یہاں قریب ہی مہران ٹاؤن میں میں قریب خود ہی چلی جاتی تھی پر یہ ہے کہ اب آن لائن منگانا زیادہ صحیح ہے وہی وہاں جاگے تو پاگل ہو جاتی ہوں میں سمان بچوں کے سمان میں گج جاتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے منینچر کلونے رکھیں نا ان میں چلی جاتی ہوں تھانکس فور ووچنگ بائی